فاتحہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین سیدنا ونبینا وشفینا بالقاصم محمد وعالی تیبین التاہرین الماسومین اما بعد و فقط قال اللہ تبارکہ فی کتاب مبین وعبادق الصادقین وقلق الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِل وَتَقْبُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلِمُونَ صلوات بھیجے محمد وعالی محمد ازان گرامی ازان ملت متصدق خاک نالائن پائے شہزادی علمیان جناب فاطمہ زہرہ صلوات بھیجے محمد وعالی محمد آج یکم محرم چودہ سو بیالیس حجری بمطابق اکیس اگس دوہزار بیس ہے اور پہلی محرم ہے میں آپ کے سامنے یا آلی چینل کی جانب سے آن لائن حاضر ہوا ہوں یہ پہلی محرم کی پہلی مجلس ہے جس کو خطاب کرنے کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے میں نے آپ کے سامنے جس آئے کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ سورہ بخرا کی آیت نشان بیالیس ہے جس کے حوالے سے خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ اور تم خوب جانتے ہو کہ حق کیا ہے یعنی اللہ انسانی فطرت کی طرف انسانی مزاج کی طرف انسانی عقل و شعور کے طرف متوجہ کرتے ہوئے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جناب آدم سے لے کے اور جب یہ قرآن ہمارے رسول پہ نازل ہوا تب تک اور تب سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ اس مزاج کے ہیں جو ماضی میں بھی یہ کر چکے ہیں یہ حال میں بھی یہ کر چکے ہیں اور مستقبل میں بھی یہ کریں گے کہ وہ حق کو باطل میں ملائیں گے اور حق کو چھپائیں گے اور ملاتے رہے ہیں اور حق کو چھپاتے رہے ہیں اور وہ جبکہ خوب جانتے ہیں کہ حق کیا ہے حق کیا ہے حق اللہ ہے حق کیا ہے حق رسول ہے حق کیا ہے حق اسلام ہے حق کیا ہے حق دین ہے حق کیا ہے حق شریعت ہے حق کیا ہے حق سچ ہے اور باطل کیا ہے باطل ابلیس ہے باطل کیا ہے باطل حارون ہے باطل قارون ہے باطل شدات ہے باطل فیراؤن ہے باطل ماویہ ہے باطل یزید ہے باطل بنی سخیفہ ہیں یعنی یہ حق اور باطل کے درمیان کی بات ہے کہ انسان جہاں پہ دیکھتا ہے کہ حق سے کام چل رہا ہے تو وہ حق کی بات کرتا ہے اور جہاں پہ دیکھتا ہے کہ باطل سے کام چل رہا ہے وہ باطل کا استعمال کرتا ہے یعنی انسان سچ اور جھوٹ کا ملا جلا مجموعہ بن گیا ہے کہ سچ کو جھوٹ میں ملاتا ہے اور جھوٹ کو سچ میں ملاتا ہے تو ازانگرامی میں آپ کے سامنے بات ارس کر دوں کہ یہ آج تمہیدی گفتگو ہے کہ حق کیا ہے حق اللہ ہے اللہ حق ہے اور باقی تمام چیزیں باطل ہیں یعنی اللہ کی ذات بھی حق ہے اور اللہ کی صفات بھی حق ہے یعنی اللہ کی ذات بھی حق ہے اور اللہ کی صفات بھی حق ہے باقی جو اللہ کے مقابلے میں ہے وہ سب کے سب باطل ہے وہ سب کے سب غلط ہے اور اسی حق اور باطل کے لیے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو بھیجا کہ وہ ہمیں یہ تمیز کر سکے ہمارے سامنے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اگر ہم حق پر قائم رہیں گے تو ہم جنت کے مستحق ہوں گے اگر ہم باطل پہ جائیں گے اور دنیا کی چاہت اور دنیا کی حوص اور دنیا داری میں صرف پڑے رہیں گے تو ہم باطل پہ ہوں گے اور یہی ہوا کہ دنیا کی چاہت دنیا کی حوص اور اقتدار حاصل کرنا حکومت حاصل کرنا دولت حاصل کرنا لوگوں نے اپنا مقصد بنا لیا اور مقصد بنانا تھا تو بناتے لیکن اس میں دین کا استعمال کیا اس میں مذہب کا استعمال کیا اس میں شریعت کا استعمال کیا تو یہ لوگ یہ سب کرتے جاتے تھے لیکن اللہ ایک کے بعد ایک نبی بھیجتا جاتا تھا اور حق باقی رہا لیکن آخر میں ختمی مطبط احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جن کے بعد کوئی نبی نہیں تھا کوئی پیغمبر نہیں آنے والا تھا کوئی رسول نہیں آنے والا تھا لیکن انسان تو قیامت تک پیدا ہونا تھا انسان تو قیامت تک باقی رہیں گے تو کس طریقے سے حق باقی رہے گا کس طرح سے حق باقی رہے گا تو یہ بات جب لوگوں کے درمیان آئی تو رسول نے فرمایا کہ دیکھو حق ہمیشہ باقی رہے گا پریشان نہ ہو اب نبی نہیں آئیں گے اب رسول نہیں آئیں گے اب پیغمبر نہیں آئیں گے لیکن حق باقی رکھنے کے لیے میں ہی کافی ہوں میں کس طرح سے کافی ہوں کہ میرے بعد میرے جیسے جو سیرت میں صورت میں رفتار میں گفتار میں بلکل میرے جیسے ہوں گے ایک کے بعد ایک سلسلہ چلتا رہے گا اسی لئے رسول نے فرمایا وَاَوَّلُوْنَا مُحَمَّدْ وَاَوْسَتُوْنَا مُحَمَّدْ وَآخُرُنَا مُحَمَّدْ وَكُلُوْنَا مُحَمَّدْ اور اسی لئے رسول نے اپنے آخری حج کے وقت اعلان کر دیا کہ دیکھو اگر حق باقی رکھنا ہے تو ہمارے بعد تمہارا سرپرست کون ہوگا ہمارا جانشین کون ہوگا ہمارا خلیفہ کون ہوگا ہمارا ولی کون ہوگا اس کے لئے رسول نے غدیر کے میدان میں مولا علی کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ بلند فرمایا اور فرمایا من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا کے جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے یہ علی مولا ہے یعنی جس جس کے خالی انسانوں کی بات نہیں ہے بلکہ رسول رحمت العالمین تھے رسول رحمت العالمین تھے تو رحمت العالمین کے مطلب کیا ہوا تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایک عالم یہ ہے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اور ایک عالم وہ ہے کہ جہاں دوسرا عالم جہاں میں جانا ہے وہ عالم ہے لیکن یہ بات میں نے غدیر کی تقریر میں بھی بات ارس کی تھی شاید مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے پانچویں امام ہمیں محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عالم صرف یہ دو جہان نہیں ہیں بلکہ تین سو کے اوپر عالم ہیں اور ایک ایک عالم میں تین سو تیرہ عالم ہیں یعنی اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے یہ ہمارے دماغوں میں نہیں آسکتی یہ ہماری عقلوں میں نہیں آسکتی ہم ہمارے شعور میں نہیں آسکتی ہے ہماری عقل محدود ہے اور اللہ کی کائنات لا محدود ہے ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں تو رحمت العالمین کے مطلب یہ ہوا کہ جہاں جہاں جو جو عالم ہے جہاں جہاں اللہ کی کائنات ہے وہاں وہاں سب جگہاں رسول رحمت العالمین ہیں تو صرف رسول رحمت العالمین نہیں ہے بلکہ ان کے بعد ان کے جو بارہ نشین جہاں نشین ہیں وہ بھی رحمت العالمین کی طرح امام مبین ہیں اور امام مبین سے مراد یہ ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَئِنَ اَيْسَاِنَا هُو فِي امام مبین کہ ہم نے ہر شئے کو سمو دیا امام مبین میں اور اس کی تشریح میں جب لوگ چاہتے تھے کہ رسول بتائیں کہ امام مبین کیا ہے امام مبین قرآن ہے امام مبین شریعت ہے یا امام مبین سے مراد کیا ہے تو رسول کی خاموشی اس وقت تک برقرار رہی جب تک مسجد کے اندر مولا متقیان حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام تشریح نہ لے آئے اور جب آپ تشریح لائے تو آپ نے فرمایا ہے کہ امام مبین سے مراد میرے بھائی علی کی ذات ہے یعنی مولا علی امام مبین ہے تو جس طریقے سے رسول رحمت العالمین ہے اسی طریقے سے مولا علی امام مبین ہے یعنی ہر شہ کا علم ان کے پاس ہے قالی انسانوں کا علم نہیں ہے بلکہ زمین کا بھی علم ہے آسمان کا بھی علم ہے خلاوں کا بھی علم ہے فضاؤں کا بھی علم ہے سورج کا بھی علم ہے چاند کا بھی علم ہے پہاڑوں کا بھی علم ہے دریاؤں کا سمندروں کا بھی علم ہے جو چیز ہم جانتے ہیں جو ہمارے شعور میں ہے ہر چیز کا علم مولا ہے متقیان کو ہے اور صرف علم ہی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی چیز جان لی تو اس کا علم ہم کو ہے نہیں علم کے ساتھ ساتھ اس ہر اللہ کی ہر مخلوق پہ اختیارات بھی رکھتے ہیں یعنی زمین پہ بھی ان کا اختیار ہے آسمان پہ بھی ان کا اختیار ہے پہاڑوں پہ بھی ان کا اختیار ہے دریاؤں پہ بھی ان کا اختیار ہے جانے گرامی آج یہ پہلی مجلس ہے اور یہ تحمیدی گفتگو ہے انشاءاللہ گفتگو اسی طریقہ سے جاری رہے گی کیونکہ آج پہلی مجلس ہے اس لیے میں آپ کے سامنے بس زیادہ زہمت نہیں دوں گا کہ ہر چیز پہ مولا کا اختیار ہے اور جب مولا کا اختیار ہے تو صرف وہ صرف مولا کا اختیار نہیں ہے بلکہ مولا کے ہر جانشین کا اختیار ہے جتنے بھی ایمان ہیں ہمارے بارہ ایمام ہیں ان سب کا اختیار ہے وہ سب اللہ کی طرف سے اللہ کی حجت ہیں یعنی اللہ کے بعد اگر کسی کو اختیار ہے تو وہ صرف وہ صرف ایمام ہے مبین یعنی ہمارے بارہ ایماموں کو اختیار ہے ازانے گرامی جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے اور جو اس سال میں نے جس آئے کریمہ کو موضوع بنایا ہے بلا تلبس الحق کا بالباطل کہ حق کو باطل میں نہ ملاو اور حق کو نہ چھپاؤ اور تم خوب جانتے ہو کہ حق کیا ہے تو ازانے گرامی حق کو مٹانے کی کوشش جناب آدم کے بات کی گئی جناب شیش کے بات کی گئی جناب ادریس کے بات کی گئی جناب نو کے بات کی گئی جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کے بات کی گئی اور جنہوں نے کوششیں کی ان کو وقتی کامیابی میں ملی وقتی کامیابی ان سب کو ملی کس طرح سے ملی کیونکہ نبی اس دنیا سے رہلت کر گئے تو ان کو کامیابی مل گئی لیکن اللہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس کے بعد دوسرے نبی کو بھیج رہے ہیں اور دوسرے نبی کے بعد تیسرا نبی اور تیسرے نبی کے بعد چوتھا نبی لیکن آخر میں ختمی مرتبت کے بعد جب کوئی نبی نہیں آنا ہے کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آنا ہے تو حق کیسے باقی رہے گا حق کس طرح سے باقی رہے گا تو اس کے لیے بارہ اماموں کا سلسلہ ہے اور جب بارہ اماموں کا سلسلہ ہے تو یہ بارہ امام کی وجہ سے حق باقی رہے گا لیکن یہ جو وقتی کامیابی ملتی تھی باطل والوں کو جو وقتی کامیابی ملتی تھی ہر نبی کے دور میں جو وقتی کامیابی ملتی تھی ہمارے نبی کے بعد وہ کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے ان کی ختم ہو گئی وہ کامیابی ان کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کیوں کیونکہ حق اس طریقے سے باقی رہے گا اس کے لیے خالی یہ حدیث نہیں ارشاد فرمائی رسول نے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث اور ارشاد فرمائی وہ کیا تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مضبع الحدا وصفینت النجات کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کی کشتی بھی ہے یعنی جو حسین سے وابستہ رہے گا جو حسین کے قریب رہے گا وہ اس کشتی میں ہے اور نجات کی کشتی میں ہے تو حسین سے وابستی کی کیا ہے آقا حسین سے وابستی کی کیا ہے آقا حسین سے وابستی کی جس نے رکھی وہ کبھی بھی باطل سے ہارے گا نہیں وہ کبھی بھی باطل کے راستے پر چلے گا نہیں وہ کبھی حق عدامن چھوڑے گا نہیں عزانہ گرامی یہ حق عدامن ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم سب کے سب حسینی ہیں ہر دور میں یعنی آقا حسین نے جو اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں تین دن بھوکے پیاسے رہنے کے بعد جو قربانی دی اس قربانی کے بعد حق ایسا باقی ہے کہ اب حق کو کوئی مٹا نہیں پائے گا اب حق کو کوئی جھکا نہیں پائے گا کیونکہ آقا حسین نے سر کٹا دیا لیکن سر جھکایا نہیں تو یہ تقویت ہم کو ملتی ہے کہاں سے کربلا سے یہ قوت ہم کو ملتی ہے کہاں سے ملتی ہے کربلا سے ملتی ہے اور اسی لیے عزانہ گرامی کے حق باقی رہے گا جو لوگ آقا حسین سے وابستہ رہیں گے وہ کبھی باطل پہ چلی نہیں سکتے اور اس میں کوئی مذہب و ملت کی قائد بھی نہیں ہے جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں جو لوگ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو تسلیم نہیں کرتے ہیں جو لوگ ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پوٹتے ہیں وہ لوگ بھی حسینی ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے اللہ کو نہ ماننے والے تو آپ کو مل جائیں گے لیکن کوئی بھی مذہب و ملت کا آدمی ہو کسی بھی دھرم کا آدمی ہو کسی بھی فرقے کا آدمی ہو اگر اس کے سامنے آقا حسین کا نام لیا جاتا ہے اور وہ تھوڑا سا بھی آقا حسین کے بارے میں جانتا ہے تو وہ فوراں کہتا ہے کہ نہیں ان سے اچھا اس دنیا میں کوئی آدمی نہ گزرا ان سے اچھا اس دنیا میں کوئی آدمی نہ گزرا تو یہ اس کا کہنا یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے کیونکہ آقا حسین نے جو قربانی دی وہ کیوں دی اللہ کی محبت میں قربانی دی یہاں تو کنفیوزن یہی ہے لوگوں کو کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے ہم اس کی دلیل مانتے ہیں انشاءاللہ آگے کی مجلس سالس میں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اللہ دعویٰ ہے اللہ دعویٰ ہے یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ہے اور جس طرح سے ہمارا ہی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ والے ہیں لیکن ہر دعویٰ تب مانا جاتا ہے جب تک اس کی دلیل ہو بینہ دلیل کے دعویٰ نہیں مانا جاتا تو اللہ ہے رسول نے فرمایا اللہ ہے بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا کہ ہاں اللہ ہے لیکن اس میں کتنے تھے منافق جو صرف اپنے مفاد کے لیے اپنے فائدے کے لیے اپنے اقردار کے لیے اپنے دولت کے لیے رسول کے ساتھ ساسطs کہتے رہے کہ اللہ ہے اللہ ہے تو جانا کیا ہمیں ہر دعویٰ کی کوئی دلیل ہوتی ہے تو اللہ دعویٰ ہے اور یہ بارہ امام اس کی دلیل ہے اللہ دعویٰ ہے اور یہ بارہ امام اس کی دلیل ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ثابت کروں گا میں کوئی بات آپ کے سامنے ایسی نہیں کروں گا کہ وہ میں صرف کہ اللہ ہے اللہ ہے تو اللہ ہے تو کس طرح سے ہے یہ بات آگی مجالس میں ثابت ہوگی اللہ ہے تو کس طریقے سے کیونکہ اللہ نے اپنے تمام اختیارات ان بارہ اماموں کو دیئے اور ان بارہ اماموں کے جب ہم نے اختیارات دیکھے اور اس کے بعد جب انہی سے سنا کہ دیکھو اختیار تو ہم رکھتے ہیں لیکن ہم بھی کسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں ہم بھی کسی کی عبادت کرتے ہیں ہم کو اللہ نہ سمجھ لینا لوگوں نے مولا علی کو اللہ سمجھا لیکن مولا علی یہاں تو تھوڑا سا بھی کچھ مل جائے تو اپنے کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ تمام اختیارات ایسے اختیارات جو ناممکن ہیں کہ مردے کو زندہ کر دینا بیمار کو شفا یاب کر دینا پانی کے اوپر چل کے دکھا دینا یہ سمام موجدات ہیں ضروں کو جہوارات نے تبدیل کر دینا یہ تمام موجدات لوگوں نے دیکھے اور جب دیکھے تو یقین آیا ہے کہ سب سے بڑی طاقت یہی ہے اور سب سے بڑی قوت یہی ہے اور جب ایسے بھی لوگ تھے جو گمراہ ہو گئے کہ جنہوں نے کہا یہ سب سے بڑی طاقت ہیں یہ سب سے بڑی قوت ہیں تو یہی اللہ ہے اور اس کے بعد مولا علی کا یہ کہنا ہے کہ میں خدا نہیں ہوں میں خدا نہیں ہوں بلکہ میں بھی اسی خدا کو مانتا ہوں جس کے لیے تم سے کہہ رہا ہوں جس کے لیے تم سے کہہ رہا ہوں میں خدا نہیں ہوں تو ازان اگرامی اللہ حق ہے اور اس حق کو ثابت کیا ہے ہمارے بارہ اماموں نے اس حق کو ثابت کیا ہے ہمارے بارہ اماموں نے اور اللہ ہے اب اس سے لوگ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ اللہ ہے اسی لیے آقا حسین نے اللہ کی ذات کو یقین کیا اور اللہ کی محبت نے کس طریقے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کرولا کے میدان میں قربانی دی اور ایسی قربانی ہے کہ جو ہر مذہب و ملت کا انسان مانتا ہے اس کو مناتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ازاداری صرف شیوں کا حق ہے اور شیعی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ازاداری صرف شیوں کا حق ہے شیعی کرتے ہیں نہیں مسلمانوں میں جتے فرقے ہیں زیادہ تر فرقے ازاداری بھی کرتے ہیں تازیہ عریب کرتے ہیں ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ کتنے ہندو بھائیوں کیا تازیہ رکھا جاتا ہے کتنے ہندو بھائی نوحہ خان ہیں کتنے ہندو بھائی مرسیہ خان ہیں کتنے ہندو بھائی ماتم کرتے ہیں کتنے ہندو بھائی آگ کا ماتم کرتے ہیں کتنے ہندو بھائی امام حسین سلام کی محبت میں خون کا نظر آنا دیتے ہیں یعنی ہمہ لگاتے ہیں زنجیر لگاتے ہیں تو صرف ایسا نہیں کہ حسین ہمارے ہیں بلکہ حسین پوری انسانیت کے ہیں دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کے لئے آقا حسین ہے بس یہ ہے کہ یقین کی منزل پر ہوں اگر ان کے اوپر یقین ہو جائے امام حسین سلام کی ذات پر یقین ہو جائے تو بھی اللہ کی ذات پر بھی یقین ہو جائے گا اور ہم کو جو کچھ ملا ہے وہ آقا حسین کی وجہ سے ملا ہے ہم یہ بات کچھ صاف صاف کہتے ہیں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ ہمارا جو بھی عقیدہ ہے اللہ کی ذات پر جو بھی عقیدہ ہے وہ امام حسین سلام کے صدقے میں ہے ان کی قربانی کے صدقے میں ہے جو کچھ ہیں ہمارے پاس وہ صرف امام حسین سلام کا صدقہ ہے اور اسی لئے ہم یقین کی منزل پر ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں تو یقین کی منزل پر مانتے ہیں ہم اگر اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو تمام مسلمانوں کی طرح زبانی نہیں پڑھ رہے بلکہ ہم اگر دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ ہے تو اس کی دلیل بھی جانتے ہیں اس کی دلیل بھی جانتے ہیں تو ازانگرامی بس آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینی ہے تو یہ امام حسین سلام سے جو وابستہ ہیں وہ خوب بہتر جانتے ہیں وہ کس کس طرح سے یقین کی منزل پر ہیں ازانگرامی آپ دیکھئے کہ جس طریقے سے ہم نے اپنے بچپنے سے اور اب تک جس طرح سے زیادہ داری دیکھی تو یہ ازاداری اس سال بالکل نئی طریقے سے ہو رہی ہے میں بھی مجلسے پڑھتا تھا باہر جاتا تھا ایام اعظامیں بڑا بڑا مجموع ملتا تھا ان کے درمیان پڑھتا تھا تو یہ بھی ایک امتحان ہے یہ بھی امتحان ہے کہ آپ دیکھئے کہ یہ آن لائن مجلس ہو رہی ہے صرف چار لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل دسٹنسیم سے تو یہ دور کو ابھی دیکھا لیکن اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اضاداری بن کر دیں نہیں ازاداری بن کرنے کے مطلب ہے کہ حق کو مٹانا حق کو چھپانا حق جو باقی ہے وہ امام اسلام کی اضاداری سے باقی ہے حق جو باقی ہے وہ امام اسلام کی اضاداری سے باقی ہے اور جس نے جتنا یقین کیا آقا حسین نے اس کو اتنا نوازا فطرس کو بالو پر دینے والے آقا حسین ہیں راہب کو پسر دینے والے آقا حسین ہیں وہ معاف کرنے والے آقا حسین ہیں اور اللہ نے ان کو اتنے اختیارات دیا ہیں کہ جو اللہ نہ کرے وہ آقا حسین کر دیتے ہیں بھئی فطر جو تھا وہ کس کا مجرم تھا کس کا مجرم تھا اللہ کا مجرم تھا مجرم اللہ کا تھا اور معاف کرنے والے آقا حسین ہیں انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے میں یہ پوری تفصیل سے بات عرض کروں گا کہ معاف کرنے والے آقا حسین ہے تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ یہ دکھا رہا ہے اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جو یہ کہیں وہ میں نے کہا جو یہ عمل کریں وہ میں نے کیا اللہ کی تمام صفات کے یہ مزہ نہیں انشاءاللہ پھر آگے مجالی سوں کی بات بہتی جاری ہے تو میں ابس زیادہ وقت نہیں لوں گا ابس آپ کے سامنے میں یہی سے ربطہ مسائب کہ آپ دیکھئے کہ عزاداری کبھی بند نہیں ہو سکتی عزاداری کا بھی مٹ نہیں سکتی ہے اور عزاداری کیوں نہیں مٹ سکتی کیوں نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ اپنے دم پہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا اپنے حبیب سے اپنے رسول سے اور ہمارے رسول نے یہ وعدہ بتایا تھا کس کو اپنی بیٹی کو کہ جب بیٹی نے پوچھا کہ بابا جب یہ واقعہ ہوگا تو کیا آپ ہوں گے تو آپ نے رو کے فرمایا بیٹی میں نہیں ہوں گا کہ بابا آپ نہ ہوں گے تو میں ہوں گی کہ نہیں بیٹی تم بھی نہیں ہوں گی کہ میں بھی نہیں ہوں گی آپ بھی نہ ہوں گے تو علی تو ہوں گے کہ نہیں بیٹی علی بھی نہیں ہوں گی کہ میرا حسن وہ تو موجود ہوگا کہ نہیں بیٹا حسن بھی نہیں ہوگا تو رو کے فرمایا کہ میرے لازل پر روے گا کون تو رسول نے فرمایا کہ اللہ اے قوم کو خل کرے گا پیدا کرے گا کہ جس کے جوان کربلا کے جوانوں کا ماتم کریں گے جس کے بچے کربلا کے بچوں کا ماتم کریں گے جس کے بوڑھے کربلا کے موڑھوں کا ماتم کریں گے جن کی عورتیں کربلا کے عورتوں کا ماتم کریں گے ہاں جانا کرامی یہ رسول کے آخری وقت کی بات تھی اور جب آخری وقت کی بات تھی تو ایزا نے کہا می رسول خدا نے مولا علی کو قریب برایا کیوں بلایا کیونکہ جناب جبریل آئے کچھ تحفے تحاف لے کے آئے تھے کہاں سے لے کے آئے تھے جنت سے لے کے آئے تھے ایک مرتبہ مولا علی نے کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ علی دیکھو اللہ کی طرف سے یہ ہمیں خاص تحفہ ملا ہے مولا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ خاص تحفہ کیا ہے کہاں علی یہ دیکھو یہ چادر ہے اس چادر کے چار ٹکڑے کرو کچھ موش کو عمبر تھا کچھ چادر تھی تو آپ نے اس کے چار ٹکڑے کرائے پہلا ٹکڑا سب سے پہلے اپنی بیٹی کے سامنے رکھا وہ کہا بیٹی میرے بعد تمہارے اوپر بہت ظلم ہوں گے وہ ایسے ظلم ہوں گے کہ تم نوحہ پڑھو گی تم مرسیہ پڑھو گی کہ بابا آپ کے جانے کے بعد وہ ظلم ڈھائے گئے کہ اگر دن پر پڑھتے ہیں تو دن رات پر تمدیل ہو جاتے ہیں اے بیٹی یہ چادر نہیں بلکہ تمہارا کفن ہے حضر نے کہاں بھی یہ پہلا ٹکڑا اٹھا کے اپنی بیٹی کے حوالے کیا اور پھر اس کے بعد دوسرا ٹکڑا اٹھایا اور مولا علی کو اپنے قریب بلایا اور مولا علی کو قریب بلا کے کہا کہ علی میرے بعد صرف فاطمہ پر ظلم نہیں ہوں گے بلکہ تمہارے اوپر شدید ظلم ہوں گے اور ایسے ظلم ہو گے کہ اس کو برداشت کرنا اے علی تم صبر کرنا اے علی تم تلوار نہ اٹھانا اے علی لیکن اس کے باوجود بھی تمہارے صبر کے باوجود بھی یہ دنیا تم کو چائن سے رہنے نہیں دے گی مزد کے اندر نماز کی حالت میں تمہارے ضربت لگائی جائے گی اے علی یہ تمہارا کفن ہے یہ کہہ کہ دوسرا ٹکڑا مولا علی کے حوالے کیا پھر اس کے بعد آقا حسن کو آواز دی کے بیٹا حسن میرے قریب آ جاؤ جب امام حسن سلام قریب آئے تو رسول خدا زارو قطار رونے لگے بی بی نے پوچھا شہدادی نے پوچھا کہ بابا اس طرح سے روتے کیوں کہ تیرا بابا جیسے دیکھ رہا ہے کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے ہیں اس کے بعد یہ تیسرا ٹکڑا اٹھا کر امام حسن علیہ السلام کے دیا آجان رگامی اس کے بعد جب چوتھا ٹکڑا بچا تو اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی اب دیکھو میں اس دنیا سے بہت جلد رخصت ہونے والا ہوں اے بیٹی یہ میرا کفن ہے آجان رگامی آپ انصاف سے بتائیے کہ آپ بھی صاحب اولاد ہیں کہ جب آپ کوئی چیز اپنے گھر میں لاتے ہیں تو جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے دیتے ہیں یہی طریقہ ہوتا ہے بلکہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے زد کرتے ہیں کہ بابا تم باہر جا رہے ہو بابا تم باہر جا رہے ہو میرے لئے یہ لیتے ہیں میرے لئے وہ لیتے ہیں آپ جتنے بھی مصروف کیا نہ ہو لیکن جب گھر کی طرح بابا واپس ہوتے ہیں تو آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے آپ سے کیا فرمائش کی ازان رگامی یہ تو جنت کے تحفہ تھا یہ تحفہ بٹ رہا تھا چاروں لوگوں میں یہ تحفہ بٹ گیا لیکن پنجدن پاک کی آخری نشانی آقا حسین بڑی حسرت سے دیکھ رہے تھے کہ کم مجھے نانا بلائیں گے کم مجھے یہ تحفہ دیں گے لیکن جب تحفہ بٹ گیا تحفہ بچا نہیں تو آقا حسین کی آنکھوں میں آسو آئے بھئی مندہ جب ماں نے دیکھا تو ہاتھوں کو جوڑ کے اپنے بابا کے سامنے آئیں کہ بابا یہ جنت کا تورک آپ نے سب کو دیا لیکن میرے حسین سے کیا خطہ ہو گئی میرے حسین سے کیا غلطی ہو گئی آپ نے جنت کا تورک میرے حسین کو نہ دیا بس ایک مرتبہ رسول خدا رو کے فرماتے ہیں کہ بیٹی میں تمہارے بیٹے کو کیا یہ جنت کا تورک دوں بیٹی تمہارا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا نہ کوئی دفن کرنے والا ہوگا نہ کوئی کفن دینے والا ہوگا دفن کرنے والا موجود ہوگا کفن دینے والا موجود ہوگا لیکن کس طرح سے کفن دے گا کس طرح سے دفن کرے گا ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں گی پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی گلے میں کاردار توقھ ہوگا منادی صدا دے رہا ہوگا تماشا دیکھنے والا تماشا دیکھو ارے یہ رسول کا نواسہ ہے یہ رسول کا خاندان ہے یہ رسول کا بیٹا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں گلے میں خاردار توقھ ہیں اللہ لانت اللہ لقوم الزالمین ہم نے کہا مل دین آمان که لے بون اللہ اللہ ہے کہ لے بینے اللہ ہے موسیقی